بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم جہاز پر سفر کرنے کے دوران آپ سوچتے ہوں گے کہ آپ نے اپنے سوٹ کیس کو تالہ لگایا ہے اور آپ کا سمان اور سوٹ کیس مفوظ ہے لیکن جب آپ اپنی منزل پر پہنچتے ہیں تو آپ کو آپ کا سوٹ کیس جب ملتا ہے تو وہ ٹوٹا ہوا ہوتا ہے یا کھلا ایک پلاسٹرک میں بند کیا ہوا ملتا ہے تو آپ کے ذہن میں ایک ہی بات آتی ہے ائرپورٹ سٹاف کی گلتی کی وجہ سے یہ ٹوٹا ہے لیکن کبھی آپ نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ اس کے پیچھے ٹوٹنے کی وجہ کیا ہے ہاں تو دوستو آج ہم آپ کو یہیں باتیں بتانے والے ہیں کہ کن وجوہات کی وجہ سے آپ کا سمان یا سوٹ کیس ٹوٹتا ہے اور اس کو کیسے مفوض کیا جا سکتا ہے ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبکرائب کریں ائرپورٹ پر آپ کا سمان کن مراحل سے گزر کر آپ تک پہنچتا ہے جب آپ ائرپورٹ پر سکوٹی چیک ان کے بعد اکاؤنٹر پر بورڈنگ کرواتے ہوئے اپنا بیگ جمع کروا دیتے ہیں تو وہاں ائرپورٹ سٹاف آپ کے سوٹ کیس کو ایک سفید رنگ کا ٹیگ لگاتے ہیں جس میں آپ کا سارا ریکارڈ موجود ہوتا ہے اور اس کے اوپر ایک سیریل نمبر ہوتا ہے تاکہ وہ سیریل نمبر آپ کا بیگ کہیں گم ہو جائے تو ائرپورٹ سٹاف کو آپ کا بیگ ڈوننے میں دیر نہیں لگتی کیونکہ وہ اس سیریل نمبر سے پتہ لگاتے ہیں کہ آپ کا بیگ کس لوکیشن پر موجود ہے اس سے وہ کم سے کم وقت میں آپ کے بیگ کو ڈون لیتے ہیں ٹیگ لگانے کے بعد سٹاف آپ کے سوٹ کیس کو ایک بیلٹ پر ڈال دیتے ہیں سوٹ کیس بیلٹ سے ہوتے ہوئے لوڈنگ ایریا میں پہنچتا ہے تو وہاں پر آپ کے سمان کا برا وقت شروع ہو جاتا ہے کیونکہ ائرپورٹ پر ایک وقت میں ہزاروں بیگ لوڈ ہوتے ہیں لوڈنگ ایریا میں آپ کے بیگ کو دو سے تین میٹر تک پھینکا جاتا ہے اور مفوظ طریقے سے ٹرالی میں یا کنٹینر میں لوڈ گیا جاتا ہے اگر تو آپ چھوٹی فلائٹ میں سفر کر رہے ہیں جس میں سیمن تھری سیمن تھری ٹونٹی بغیرہ ہیں تو اس میں آپ کا سوٹ کیس ٹوٹنے کے چانس بہت کام ہوتے ہیں اگر آپ کا سوٹ کیس اور لوڈ ہے تو آپ کے سوٹ کیس ٹوٹنے کے ایک سو ایک پرسنٹ چانس بڑھ جاتے ہیں کیونکہ ہر سٹیج پر آپ کے بیگ کو دو سے تین میٹر تک پھینکا جاتا ہے لوڈنگ کے دوران اور آف لوڈنگ کرتے وقت اگر آپ نارمل کپڑے کا بیگ یا سوٹ کیس گتے کا کارٹن یا راؤنڈ شیپ بیگ یا پلاسٹر کا سوٹ کیس استعمال کرتے ہیں یا آپ اپنے سوٹ کیس میں ریپنگ کے دوران ہینڈل کو فری نہیں چھوڑتے اس سے آپ کے سوٹ کیس کا ہینڈل ٹائر یا پھر کارنر سے ٹوٹنے اور پھٹ جانے کا حطرہ زیادہ ہوتا ہے جس سے آپ کا قیمتی سمان گرنے کے چانس ہوتے ہیں اگر آپ بڑی فلائٹ میں سفر کرتے ہیں جس میں سیون ایٹ سیون ٹریپل سیون اور تھری ایٹی بغیرہ ہیں اس میں بھی آپ کا سمان کنٹینر میں ڈال کر لوڈ کیا جاتا ہے جو سمان بیلٹ کے ذریعے بلک میں لوڈ کیا جاتا ہے جس کی انچائی دس فٹ تک ہوتی ہے اس میں سوٹ کیس لوڈ کرتے ہوئے سوٹ کیس سلپ ہو کر دس فٹ کی بلندی سے گر کر ٹوٹ سکتا ہے اور وہ بیلٹ میں سٹک بھی ہو سکتا ہے جس سے آپ کی چیزیں بیک کے اندر ٹوٹ بھی سکتی ہیں اور بہت زیادہ متاثر ہونے کا حطرہ بھی ہے اور بھی بہت ساری ایسی وجوہات ہیں جس میں ٹرالی کے اندر آپ کے سوٹ کیس کے ٹائر کا پھنس جانا سوٹ کیس کی ریپنگ کے دوران پکڑنے کی جگہ نہ چھوڑنا جس سے آپ کے سوٹ کیس کو ٹائر سے پکڑ کر لوڈ کرنے سے ٹائر ٹوٹنے کا حطرہ بھی ہوتا ہے اور اگر سوٹ کیس دوسرے سوٹ کیس کے اوپر ٹائر کے بال گرتا ہے تو بھی سوٹ کیس ٹوٹ جاتا ہے اگر آپ بیک میں نارمل لوڈنگ رکھتے ہیں تو آپ کا بیک بھی سیف رہے گا اور آپ کا سمان بھی